اسلام علیکم آج میں آپ کو بٹر فلائی یا تطلی کے بارے میں بتاؤں گی تطلیاں جو ہیں وہ قدرت کا ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ ہیں ان کے بہت زیادہ شوخ رنگ ہوتے ہیں اور ان کے بہت ہی نازک سے جو ہیں وہ پنک ہوتے ہیں اور یہ پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہیں ان کا رس چوستی ہیں لیکن ان کا ایک بڑا کام ہے یہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ پھول پہ جاتی ہیں پولی نیشن میں مدد دیتی ہیں جو بٹر فلائی ہے اس کا سفر جو ہے وہ کیٹر پلر سے شروع ہوتا ہے اور کیٹر پلر جو ہے وہ پھر جو ہے اپنے گرد ایک خول سخت سا بنا لیتا ہے جس کو کوکون کہتے ہیں اس کے بعد کوکون کے اندر بٹر فلائی کی ری ارینجمنٹ ہوتی ہے اس کا سار پونگیں اور ونگز بنتے ہیں اور پھر جب وہ پورا ہو جاتا ہے پروسس تو کوکون میں سے ایک بٹر فلائی باہر نکلتی ہے تو پہلے پیوپا ہوتا ہے پھر کوکون بنتا ہے اور پھر بٹر فلائی بنتی ہے خدرت میں مختلف رنگوں کی بے شمار قسم کی ورائٹیز ہیں آپ انہیں جب پھول جوبن پہ آتے ہیں تو آپ اکثر ایک پھول سے دوسرے پھول تک اڑتے ہوئے ان کو دیکھتے ہیں ان کی بہت زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں اور مختلف رنگوں کی مختلف شکل و صورت کی ہوتی ہیں یہ پولینیشن کا کام کرتی ہے اگر دنیا میں جو ہیں وہ بٹر فلائیز نہ ہوں تو پھول پھل لگنے بند ہو جائیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ پودوں کی خوراک کا کام بھی کرتی ہیں اور جو ہیں ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت ڈیزائن بنے ہوئے ہیں اور پھر یہ ایک ایک اندر سے جو جیسے یہ سورج مکھی کے پھول پہ بیٹھی ہے اور اس کے اندر سے جو مختلف پھولوں کے ساتھ جو پولنز ہوتے ہیں وہ ان کی ٹانگوں کے ساتھ تک جاتے ہیں پھر جب یہ دوسرے پھول پہ جاتی ہیں تو وہاں پہ وہ پولن جو ہیں گر جاتے ہیں اور اس طرح سے پھولوں اور پودوں کی نسل آگے چلتی ہے اور درختوں پہ پھول بھی ان کی وجہ سے آتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت کتنی نازک ہیں تو ان کو بٹرفلائی کیوں کہا جاتا ہے بٹرفلائی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ گر آپ نوٹ کریں تو یہ اکثر ییلو یا پیلے رنگ کی ہوتی ہیں جیسے مکھن کا رنگ ہوتا ہے اور بہت ہی نرم و نازک ہوتی ہیں تو جو انگلیش لٹریچر ہے اس میں ان کے متعلق کہانیاں بیان کی گئی ہیں کہ پرانے زمانے کی جو چڑیلیں ہوتی تھیں وہ بٹرفلائی کے روپ میں آتی تھیں اور لوگوں کا دودھ وہ پی جاتی تھی اور ان کا مکھن کھا جاتی تھی تو اس کے حساب سے ان کو بٹرفلائی کھا جاتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس قدرت کے بیشبہ خزانے کی حفاظت کریں ہم ان کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم پھولوں کے پودے لگائیں کیونکہ جہاں پہ پھول ہوں گے وہاں پہ ہی بٹرفلائیز آئیں گی کیونکہ اگر ہم پھول نہیں پودے لگائیں گے پھول نہیں اگے گے تو بٹرفلائیز جو ہیں وہ بھی آنا بند ہو جائیں گی اور اس سے جو بہت زیادہ تنوو پایا جاتا ہے پھولوں میں وہ ختم ہوتا جائے گا دوسرا ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں کہ ہم پیسٹی سائیڈز جو کیڑے مارد عدویات ہیں ان کا استعمال نہ کریں کیونکہ وہ ان کو مارد دیتی ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں